سولوی صدی اسوی کے وسط کے لگ بھگ جب مغلِ آزم علیہ ما علیہ اس پر ہے جو اس پر ہے کہ آفتابِ اقتدار میں ابتدائی موانے و مشکلات کی بدلیوں سے نکل کر پوری آب و تاب کے ساتھ چمکنا شروع ہی کیا تھا اس لیے کہ پندہ سو چھپن میں جنگ ہوئی ہے پانی پت کی دوسری جنگ اور اس میں جو ہے ایک دفعہ تو جان پر بن گئی تھی اکبر کے اور محسوس ہو رہا تھا کہ شاید مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا لیکن جب اسے اس میں فتح ہو گئی تو پھر اسے تبکل حاصل ہوا اس کی حکومت کو اور ہندوستان میں اسلام کے انتہائی زوال و انہتاعت کے دور سیاہ کا آغاز ہونے ہی والا تھا اللہ تعالیٰ کی حکمتِ بالغہ کے تحت سرزمینِ ہند میں دو خرشیدِ ہدایت بھی تلو ہوئے ہیں یہ وہی ہے کہ خون اسرائیل آ جاتا ہے آخر جوش میں توڑ دیتا ہے کوئی موسیٰ تلیس میں سامری ہر فرعونِ را موسیٰ ایک مجددِ الفِ ثانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ جن کی ولادت پندرہ سو چونسٹھ میں ہوئی پندرہ سو چھپن میں پانیپد کی دوسری جنگ ہے چونسٹھ آٹھ برس بعد اس کے شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ کی ولادت ہے اور ان کے نام کے ساتھ یہ الفِ ثانی ہی اب جڑ گیا ہے حانکہ ہیں تو وہ گیارویں صدی کے مجدد لیکن یہ کہ الفِ ثانی چونکہ یہ اکبر نے لفظ استعمال کیا تھا کہ اب تو یہ دوسرا ہزار سال شروع ہو گیا شریعتِ محمدی کی ضرورت نہیں رہی آپسولیٹ ہو گئی وہ تو اس اعتبار سے یہ مجددِ الفِ ثانی ہیں اب اس دوسرے ہزار سال کے مجدد ہیں یہ کہ انہوں نے اسی شریعتِ محمدی کی تجدید کیا اور اسے مستاقب کیا دوبارہ اور دوسرے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی جن کا سنے ولادت پندرہ سو اکیابن ہے گویا کہ یہ تقریباً تیرہ برس عمر میں بڑے تھے شیخِ مجدد سے جن کی مسلحانہ و مجددانہ مسائی نے حالات کے دھارے کا رخ اس حد تک موڑ کر رکھ دیا کہ تقریباً چار سو سال کے بعد اسلامی ہند کو غازی اورنگزیب آلمگیر کی ذات میں گویا غازی صلاح الدین ایوبی اور سلطان ناصر الدین محمود کے محاسن کا جامع حکمران نصیب ہوا کہاں تو مغل محلوں کے اندر شراب نوشی اور شراب و کباب اور سب کو جوج ہوتا تھا کجا یہ کہ اسی خاندان میں اورنگزیب آلمگیر جیسی شخصیت کا نہور ہوا یہ اصل میں ایک علامت ہے ایک نشانی ہے اس کار تجدید کی کہ جو شیخ مجدد نے بالخصوص اور ساتھ ہی عبدالحق محدث دہلوی رحمہم اللہ ان دونوں نے جو کام کیا ہے اس کا نتائج ظاہر بات ہے صرف ایک آلمگیر ہی نہیں سہکڑوں ہزاروں جو عمرائے سلطنت تھے ان کی زندگیوں میں انقلاب آیا حضرت مجدد نے سارے مقاتیب اپنے جتنے لکھے ہیں جو مکتوبات شیخ مجدد کے نام سے ملتے ہیں وہ سب کے سب امائید سلطنت سپے سالاروں بڑے بڑے اہجداروں کو خطوط لکھے اور ان کی اصلاح کیا قائد کی ان کے اوپر اتباع سنت کے لیے زور دیا ہے تو یہ اورنگ زیب کو صرف نہ سمجھی ہے کہ وہی ایک شخص یہ تو گویا کہ ٹیپ آف دی آئی سبرگ ہے وہاں زیادہ نمائع ہو گیا کہ تختہ ہند پر متمکن شخص پھر اسی طرح کا ایک آدمی کہاں سے آ گیا کہ جس طرح کے انسان کبھی ہندوستان میں یا ادھر صلاح الدین ایومی رحمہ اللہ اور اس طرح مسلم انڈیا کے اول و آخر کے مابین ایک مشابہت اور مماثلت پیدا ہو گئی ان میں سے مقدم الزکر یعنی شیخ مجدد کی مسائی میں پرجوش مجددانہ رنگ نمائع تھا جلالی شخصیت تھے اور پرجوش اور مؤخر الزکر یعنی شیخ محدث عبدالحق محدث دہل امیر رحمت اللہ علیہ کی کوششوں پر خاموش مسلحانہ رنگ غالب تھا ایک ہوتا مجاہدانہ کردار اور جلالی انداز ایک ہوتا خاموش تھنڈا اور ایک اصلاحی انداز چنانچہ حالات کے رخ کی فوری تبدیل میں اصل دخل یقیناً حضرت مجدد کی مسائی کو حاصل ہے جبکہ سرزمین ہند میں علم حدیث نبوی کا پودا لگانے کی جو خدمت حضرت محدث نے سر انجام دی اس کی اثرات بہت دیر پا اور دور رس ثابت ہوئے اس کو تمثیل سے یوں سمجھئے کہ جو دھارہ ایک سنت میں آ رہا تھا دینِ الٰہی اور وہ تصوف وجودی ان سب کے ذریعے سے رخ جدہ جا رہا تھا تو ایک زوردار شخصیت درکار تھی کہ جو اسے تھامے روکے وہ تھامنے اور روکنے والی شخصیت ہوئے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ نے لیکن اب اس کا ایک رخ پر عاملاً آگے چلانا بھی تو ہے اس میں یہ ہے کہ سیخ عبد الحق محدث تحلوی اور پھر اصل کام جو ہے وہ پھر شاہ علی اللہ دے گئے رحمہ اللہ ان کا حضرت مجدد کی تجلیلی مسائی کا اصل روخ تسریح اقائد رد بدعات التضام شریعت اور اتباع سنت کی جانب تھا اور اس زمن میں انہوں نے رائج الوقت علمی و نظری و اخلاقی و عملی ہر نوع کی گمراہیوں اور زلالتوں پر بھرپور تنقید کی چنانچہ تردید شریعت پر بھی نہ صرف یہ کہ ان کے مقاتیب میں بہت زور ہیں بلکہ رد روافز کے عنوان سے ایک مستقل رسالہ بھی انہوں نے تحریر فرمایا اور اگرچہ ان کی ان اساسی کوششوں سے بھی طریقت اور شریعت کے بود کو کم کرنے میں اور اس بڑھتی ہوئی خلیج کو پاتنے میں بہت مدد ملی یعنی جو بڑھ رہا تھا مدرسہ اور خانقاہ کے اندر خلیج بڑھتی چلی جا رہی تھی بہت پیدا ہو رہا تھا تو اس کو پاتنے کی ایک بہت بڑی کوشش ان کی طرف سے ہوئی ان کی اس مسلحانہ اور جو انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا اس کے نتیجے میں لیکن اس میدان میں تاہم اس میدان میں ان کا اصل کارنامہ فلسفہ وحدت الوجود کے مقابلے میں نظریہ وحدت الشہود کی تدوین و ترویج ہے جس نے ان تمام مفاسد کا صدباب کر دیا جو تصوف کی راست حملہ آور ہو رہے تھے یہ ہے سب سے بڑا کارنامائن کا ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی ایسا ہی شخص کر سکتا تھا جو خود تصوف میں بہت کچھ یہ مقام کر ایک عام آدمی تردید کرے تو اس کی تو تردید میں کوئی معنی نہیں جیسے میں نے ارس کیا نا بارہا کہ منطق کا رد وہی شخص کر سکتا تھا جو منطق کو ماسٹر کر چکا ہو الردو عن المنطقین لکھنے کے لیے ابن تیمیہ جیسی مہارت درکار تھی منطق کی فلسفوں کا اطلاع وہی شخص کر سکتا تھا جو فلسفوں کے یوں سمجھئے کہ جڑوں میں اتر گیا ہو چنانچہ غزالی اسی طرح تصوف کے بیدان میں ان تمام مقامات سلوک کی تمام منزلیں تیہ کر کے اس اونچے بقام پر پہنچ کر پھر انہوں نے جب نفی کی ہے یہ وحدت الوجود کی تو وہ ایفیکٹیو ثابت ہوئی ویسے یہاں یہ نوٹ کر لیجئے کہ وحدت الوجود جیسا کہ میں نے آج سبا بھی بتایا تھا خود حضرت مجدد کے جو آخری دور کے مکتوبات ہیں ان میں وحدت الوجود ہی کی کیفیت موجود ہے اور شاہ ولی اللہ دہلوی نے یہ فیصلہ کیا ہے مکتوب مدنی ان کی ایک چھوٹا سا کتاب چاہے کہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے وحدت الوجود اور وحدت شعود میں صرف ایک تعبیر کا فرق ہے باریک سا فرق ہے لیکن اس سے عوام کو بڑی ان کو حفاظت حاصل ہو گئی وہ جو اس کے نتائج عوام اور جہلا کے اندر جو نکل رہے تھے وہ ختم ہو گئے اس موضوع پر کیونکہ تذکرہ پہلے بھی ہوا ڈاکٹر برحان احمد فاروقی جو ہے ان کا جو تھیسس ہے وہ ہے مجدد کونسپٹ آف توحید اس پر ان کا تھیسس ہے جس پر پی ایچ دی انہیں ملا تھا علامہ اقبال نے بھی اسے بہت پسند کیا تھا اور بھی اس پر بڑی تعریفیں ہوئی اور مختصر ہیں لیکن یہ کہ مجھے اس کے نتائج سے اختلاف ہیں اصل میں وعدت الوجود جو ہے وہ فلسفے کے اعتبار سے تو وہی چیز ہے کہ جو معقول بھی ہے منطقی بھی ہے سمجھ میں آتی ہے وعدت الشہود تو پھر سنویت ہو جائے گی نوالزم ہے وہ در حقیقت ہم علیدہ ہے اللہ علیدہ ہے تو دو تو ہو گئے نا کائنات علیدہ ہے خدا کی ذات علیدہ ہے دو ہو گئے پھر تو یہ سنویت ہے کہ در وحدت دوئی اینِ زلالست تو معلوم یہ ہوا کہ یہ فلسفے کے بات ہے میں صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ تعبیر کا جو فرق انہوں نے کیا ہے اس سے مفاصل کا سندے باب ہو گیا وہ جو عوام میں اور جو ہلا کے اندر جو اس کی وجہ سے گمراہیہ پھیل رہی تھی ان کا راستہ رکھ گیا ورنہ شاہ علی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ کا یہ فیصلہ ہے کہ ان دونوں میں بہت ہی باریک سا فرق ہے پابیر کا نتیجتاً اب جو کچھ نتیجہ نکلا اس کو روٹ کیجئے نتیجتاً باطن کے ساتھ ظاہر کی اہمیت بھی دوبارہ مسلم ہوئی عشق و محبت کے ساتھ ساتھ اطاعت و اتباع کا جذبہ بھی اثر نو بیدار ہوا فنا فی اللہ کے مجائے بقا باللہ کو مقصود و مطلوب کا درجہ حاصل ہوا اور جذب و سکر اور مستی و بے خودی کے مجائے جذب عمل اور جوش جہاد نمائے ہو یہ ہے تصوف کے میدان میں وہ جس رخ پر گاڑی جا رہی تھی گویا کہ واقعہ تل اس کا رخ جو ہے حضرت مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ نے بلکل پھیر کر دیا بڑی زبردست قوت رادی والی اور بڑی زبردست ہمت والی شخصیت ہے جو یہ کام کر سکتی اور ان سب کا حاصل یہ ہے کہ ہند میں ملت اسلامیہ کا جدہ گانا تشخص اثر نو مستحق بولے اور یہ خطرہ ٹل گیا کہ کہیں سرزمین ہند میں جسے مذہبوں اور فلسفوں کے بہت بڑے آجائب گھر کی حیثیت حاصل ہے دین محمدی بھی صرف ماضی کی ایک یادگار بن کر نہ رہ جائے جیسے بدمت جو ہے پیدا ہندوستان میں ہوا ہندوستان میں اب وہ آپ کو صرف آجائب گھروں میں ملے گا ہندوستان میں بدمت نہیں ہے اس لیے کہ جیسا کہ میں آج صبح آپ کو بتا چکا ہوں بڑی صلاحیت ہے ہندووں کے اندر اس بات کی یہ اسیمیلیٹ کر لیتے ہیں اپنے اندر وہ جسے کہا جاتا ہے کہ کلنگ ایمبریس کسی کے ساتھ جو ہے اس طرح آپ بغلگیر ہوں کہ اسے دبا کر بھیج کر مار دیں یہ انداز جو ہے یہ رہا ہے ہندوستان کا اس نے سب چیزوں کو اپنے اندر جو ہے وہ اسیمیلیٹ کر کے اور ان کا وجود ختم کرنی ہے یہی معاملہ اسلام کے ساتھ کم سے کم شریعت محمدی علیہ صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ یہ ہو جانا تھا باقی کچھ چیزیں تو ہندووں نے ڈاپ کر لی تھی ذات پات کی تقسیم کو یہ بغتی کی تحریک نے ختم کروایا توہید انہوں نے لے لی تھی وہ چیزیں تو انہوں نے اپنے اندر اسیمیلیٹ کر لی تھی لیکن تشخص علیدہ جو ہے اسلام کا وہ تشخص ہے شریعت سے وہ تشخص ہے سنت رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاتمہ ہو جاتا یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال جو کہتے ہیں کہ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحق پر مخاق کے ہے زیر فلق مطلع انوار گردن نجھکی جس کی جہانگیر کے آگے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہمہ اللہ نے بروقت کیا جس کو خبردار علامہ اقبال کو کم سے کم ذہنی اور فکری مناسبت بہت گہری حاصل ہے میں کہنا تو چاہتا تھا نسبت باطنی یا نسبت روحانی لیکن علامہ اقبال کے ساتھ علامہ اقبال کے ساتھ